ہمارے زندگی میں تمام مہینوں کا سردار رمضان آنے والا ہے اس کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے اس ماہ کے پہلے دن ہی سے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی اللہ پاک عربوں لوگوں کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں اور اس چاند کو دیکھتے ساتھ ہی خوشی کے عالم میں جو مجبور انسان بھی اپنے اللہ کو دعا کے لئے بکارتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے اس کی دعا قبول فرما دیتے ہیں ماہ شابان کے آخری دن نماز مغرب کے وقت جس وقت نئی اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے اس تاریخ کے تبدیل ہوتے وقت چاند پر آپ کی نظر پڑے تو ٹھیک ہے ورنہ پہلے دن کا چاند اکثر لوگ بہت باریک ہونے کے وجہ سے دیکھ نہیں پاتے تو نہ دیکھنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں اور اگر دیکھنے تو بھی تو پھر تو اور بھی بہتر ہے چاند پر نظر پڑتے ہی ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھا کر تیس بار سورہ کوسر وہ اول و آخر تیر بار دور الشریف پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کے لئے دعا طلب کریں آپ کی جو جو پریشانی جو جو مصیبت ہے آپ بہتر جانتے ہیں یا پھر وہ اللہ جو عیبوں کو جانتے ہیں دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے اس روز اللہ سے بیان کریں آپ کود اپنی آنکھوں سے یہ موجزہ دیکھیں گے تو اس روز آپ جو دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی اس لئے ہماری آپ سے التجاہ ہے کہ اس روز کو قیمتی بنائے اس سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ فائدہ حاصل کریں اس وظیفے سے لاکھوں لوگوں نے فوائد حاصل کیے